موسیقی کوویڈ نائنٹین مہاماری کے کارن لوگ ڈاؤن اور سکول بند ہونے کے دوران میں بھارت کے گرامیر سکولوں میں سٹوڈنٹس کے لیے نیمت روپ سے آن لائن کلاسز چلا رہا ہوں سیلپس کور کرنے کے بجائے ہماری کوشش ہے اکیسمی صدی میں سکھ اور سفلتہ کے لیے جو اپیوگی نالج اور لائف سکلز ہیں ان کو روچک اور پربابشالی طریقوں سے سکھانے کی اس اور اگلے ویڈیو میں میں کچھ وچاروں کو ساجہ کر رہا ہوں جو ماتا پتہ اور شکشکوں کے لیے اپیوگی ہو سکتے ہیں کی مفت آن لائن سینسادنوں کا اپیوگ کر کے بچوں میں کہانیاں اور کتابیں سمجھ کے پڑھنے کی عادت ریڈنگ ویڈ کمپریہنشن کیسے وکسٹ کی جائے اور پھر کیسے ایسے پرشن بنائے جائیں جو سٹوڈنٹس میں گہری اور سوطنتر سوچ کرٹیکل تھنکنگ سکلز دکھ ست کریں میں آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہوں کام کی ہیں پر جو ہماری اپچارک شکشہ میں پوری طریقے سے جن پر دھیان نہیں دیا جاتا تو میں یہ ویب سائٹ پر ہوں کتابیں بہت ہی اچھی ٹاپکس پر انہوں نے جھوڑی ہیں جو کی کمپیوٹر پر ہی کھل جاتی ہیں پی ڈی ایف کے فارمائٹ میں کمپیوٹر پر ہی کھل جاتی ہیں جیسے مان لو مجھے یہ ابھی یہاں پر نیلسن منڈیلا کی سکھی تھی نیلسن منڈیلا کی تو میں نے لنسل منڈیلا کی ایک کتاب اگر میں کھول رہا ہوں تو یہ ہمارے کو نیلسن منڈیلا کے اوپر بہت ہی بڑیا ایک کامک کے روپ کی کتاب مل گئی ہے اور اس طریقے سے جیسا آپ نے یہاں دیکھا بہت ساری کتابیں ہیں تو کتابوں کے اراؤنڈ ہم کیا پروجیک کر سکتے ہیں ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ اتنی ساری فری کی بہت اچھی کتابیں اپلپ ہیں آپ ان کو اپنے فون پر ڈاؤنلوڈ کر کے اور سنا سکتے ہو تو ایک یہ کتاب ہے سائیکلوں پر سوال مہیلائیں ایک ہم نے نیلسن منڈیلا پر کتاب دیکھی یہ ایک اور کتاب ہے اپنے ہاتھ گانت اور یہ ایک اور کتاب ہے ٹیلیسکوپ کا سنگشپ اتحاس اور جیسا آپ کو میں نے یہاں دکھایا بہت ڈھیروں 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 کتابیں ہیں انہوں نے الگ الگ اس کو پاٹا بھی ہوا ہے ٹاپکس پر تو ایک اور ایکٹیوٹی کیا کی جاتی ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی کتاب جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور پہلے اس کو بچوں کو سنائیں سنانے کے بعد ان سے کچھ ایکٹیوٹیز کرائیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کہانی سمجھ میں کتنی آئی بہت سارے بچے اکشر گیان جانتے ہیں جوڑ جوڑ کے شب پڑھ لیتے ہیں پر ان کو پھر بھی اس کو گہرائی سے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہانی تھی کیا تو ہم یہ کہانی پڑھ کر ان کو کچھ ایکٹیوٹیز کرا سکتے ہیں جن ایکٹیوٹیز سے ان کی پڑھنے کی شمتہ بڑھے گی سمجھنے کی شمتہ بڑھے گی جیسے ایک ایک ایکٹیوٹی ہے کہ کتاب کی کہانی آپ نے پڑھ کر سنائی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اپنے شبدوں میں اس کا سنگشپتی کرن کرو تو سمارائزنگ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو درشاتہ ہے کہ بچوں کو کتاب سمجھ میں کتنی آئی یا ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ میپنگ ہے کیا کہ آپ جب کہانی پڑھ رہے ہو تو سنگشپتی کرن شبدوں میں کرنا تھوڑا بورنگ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈائیگرام کتنی روپ میں بنا دو کہ اس کتاب میں تین باتیں کیا تھیں تو مکھ مددہ کات کیا تھا وہ بیچ میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس سے ملتے جلتے اور مددے کیا تھے وہ آ جاتے ہیں تو مائنڈ میپ جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں یہ کوئی اور مائنڈ میپ ہے جو کی بریکفرسٹ کے بارے میں ہے کہ بریکفرسٹ کیا کیا ہے ایکز ہیں اور بیوریج ہے پینے کا سمان ہے اور کھانے کا سمان ہے پر مان لو ہم جو بھی کہانی بتا رہے ہیں ہم کہیں گے جب ہم مائنڈ میپ بناتے ہیں تو ہم اس کا سنگشپتی کرن کر رہے ہوتے ہیں پر شبدوں میں نہیں شبد اور چتروں کا استعمال کرتے ہوئے تو ہم کہیں گے مین مددہ یہ تھا اس مین مددے کے اس کہانی کے مین مددے کے یہ پھر چار بھاگ تھے مان لو چار پاتر تھے اور پھر ان چار پاتروں کے ساتھ یا ان چار جو بھی جو مین باتیں تھیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا تو اس طریقے سے جب آپ کوئی کہانی پڑھ کر بچے سے کہو گے کہ اس کا مائنڈ میپ بنانا ہے تو مائنڈ میپ بنانا سنگشپتی کرنے سے زیادہ روچک ہے ٹائم کم لیتا ہے اور ایک سیکنڈ میں درشاہ دیتا ہے کہ بچے کو سمجھ میں آئی کی نہیں آئی اور دوسری مائنڈ میپنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ چتروں کو زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے تو اگر آپ نے چتر بنایا یہ کہ مان لو بریکفرسٹ کے بارے میں آپ نے مائنڈ میپ بنایا تھا جس میں کچھ آپ نے انڈوں کے بارے میں بات کری تھی یہ انڈے کس کس ککم کے ہوتے ہیں اوملیٹ ہو سکتا ہے سکرامبل ہو سکتا ہے اس طریقے سے تو آپ کو چتر یاد رہتا ہے اگر آپ دس سال بعد بھی سوچ ہوگے نا کہ ہاں میں نے ایک مائنڈ میپ بنایا تھا وہ اس میں ناشتے کے بارے میں بات کری تھی ناشتے میں انڈے کے بارے میں تھا انڈے کے بارے میں میں نے یہ سوچا تھا تو یہ زیادہ یاد رہتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری ایکٹیوٹی ہماری ہو سکتی ہے کہ ہم اربین گپتہ جی کی ویب سائٹ میں جا کے اپنے انٹریسٹ کے انسار ہم کوئی کتاب جو ہے وہ سیلیک کریں اور یہاں پہ بہت ساری کتابیں ہیں نیشنل بک ٹرسٹ کی کتابیں نظر آ رہی ہیں مجھے یہ ایک سنستہ ہے ایک لب ہے اس کی کتابیں ہیں تو کتابوں کی کوئی کمی نہیں ہے سب فری میں ہیں پی ڈی ایف میں ہیں کی کیسے تتھے آدھارت فیکٹ پیسٹ اور ترک آدھارت ریزننگ بیسٹ پرشن پوچھ کر سٹوڈنٹس میں ہم کرٹیکل تھنکنگ سکلز وکشت کر سکتے ہیں